ہٹلر نے پروپوگینڈے کے لیے کس کو رکھا جرمنی میں عرب پتی لوگ کیسے کخ پتی ہوئے جرمنی سے ہزاروں میل دور امریکہ میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا کیا ہٹلر انقلاب لانے میں کامیاب ہوا یہ سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسلام علیکم ہٹلر سیریز کے پارٹ ٹو کے ساتھ میں ہوں عثمان چیمہ بغیر تخیر کیے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف حکومت نے اعلان تو کر دیا مگر خزانے میں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے چنانچہ حکومت نے دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ چھاپنے شروع کر دیئے جس کا نقصان یہ ہوا کہ جرمن کرنسی کی ویلیو اتنی گری کہ گرتے گرتے دو کوڑی کی رہ گئی کرنسی کی ویلیو اتنی کم ہوئی کہ انیس سو تئیس میں جرمنی میں ایک ڈبل روٹی دو ارب مارک کی ملنے لگی جی ہاں دو ارب مارک لوگ ڈبل روٹی لینے کے لیے بیکری جاتے تو تھیلے اور ٹوکریاں بھر کر نوٹ ساتھ لے جاتے کرنسی کے بہران کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے عمر بھر کی میند سے دس بیس لاکھ مارک جمع کیے تھے ان کی بچت سفر ہو گئی اور چاندھی دنوں میں ارب پتی کک پتی ہو گئے بینکوں میں کرنسی نوٹ پڑے ہوئے بیکار ہو گئے جرمن کرنسی اتنی بے توکیر ہوئی کہ موسم سرما میں گیس اور لکڑی بچانے کے لیے لوگ آتشدانوں میں کرنسی نوٹ جلانے لگے یہ تھا وہ جرمنی جس میں اب یہ حالات پیدا ہو گئے تھے جو حالات ایک انقلابی لیڈر کو جنب دیتے ہیں جرمنی کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت تھی جو جرمنی کو مضبوط کرے اور ان کی محرومیوں کو دور کر کے اس کو ایک عظیم قوم بنائے جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر اس خلا کو ایڈالف ہٹلر نے پورا کرنا شروع کر دیا ہٹلر نے انقلاب کے اعلان کا بقائدہ فیصلہ کیا اور نومبر انیس سو تئیس کو ہٹلر پسٹول لہراتا ہوا میونک شہر کے بیرحال میں داخل ہوتا ہے اور نازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیتا ہے اس اعلان کے بعد اگلے ہی روز ہٹلر اپنے ہزاروں مسلح کارکنوں کے ساتھ شہر کے مرکز پر قبضے کے لیے آگے بڑھتا ہے ہٹلر کو توقع تھی کہ اس کاروائی سے اس کو حکومت مل جائے گی لیکن یہ ہٹلر کی خام خیالی ثابت ہوئی مرکز پر جمع ہوئے نازیوں پر جرمن پولیس نے فائر کھول دیئے کچھ ہی دیر جاری رہنے والے اس مقابلے میں چودہ نازی اور چار پولیس والے ہلاک ہوئے لیکن میدان جرمن پولیس کے ہاتھوں میں رہا ہٹلر کے انقلاب کی پہلی کوشش آپ اس کو بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں نکام ہوئی ہٹلر کے زیادہ ترساتھی پکڑے گئے ہٹلر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن دو روز میں جرمن پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اس پر گداری کا مقدمہ چلا اور ہٹلر کو پانچ سال کی قید ہو گئی ہائے کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پہ در نازی پارٹی کے دباؤ اور اچھے چال چلن کی وجہ سے اسے نو ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا جیل میں ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ لکھی جس کا مطلب ہے میری کوشش میری جدو جہد اس کتاب میں اس نے جرمن قوم کو تمام قوموں سے آلہ درجے کی قوم قرار دیا اور اس کتاب میں اس نے یہ بھی لکھا کہ دنیا کے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب جرمن دنیا پر حکومت کریں گے اسی کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمن قوم کے زوال کی وجہ قرار دیا ہٹلر نے اس نظام کے خلاف بغاوت کی تھی تو وہ پورے ملک میں مشہور ہو چکا تھا اس نقام بغاوت سے ہٹلر نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ انقلاب گولی سے نہیں بھوٹ سے آئے گا جیل سے نکلتے ہی اس نے پارٹی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور اس وقت تک وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا جس وجہ سے ہٹلر جیل گیا تھا یعنی کہ روہر کو فرانس اور بیلجیم نے خالی کر دیا تھا کیونکہ امریکہ نے ہرجانہ دینے اور سنتیں چلانے کے لیے جرمنی کو بھاری قرص دے دیا تھا ہٹلر کو پارٹی پروپیگنڈا چلانے کے لیے قابل شخص کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کی نظر میں یہ قابل شخص تھا کوئیبلز جو کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اور مسلسل بولو کہ سچ لگنے لگے کوئیبلز کے پاؤں پولیوں کی وجہ سے پیداشی ٹیڑے تھے اور وہ لگرا کر چلتا تھا لیکن پروپیگنڈے کا ماسٹر تھا اس نے ہٹلر کے نظریات کو پوری جرمنی میں پھیلا دیا اور ہٹلر کے اس فیصلے نے اس کو بہت فیدہ پہنچایا جیسا کہ ایڈالف ہٹلر خود کہتا ہے گریٹ لائرز اور آرسو گریٹ میجیشن بڑے جھوٹے بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں اس کے بعد 1928 میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو پارلیمنٹ کی 647 نشیستوں میں صرف 12 نشیستیں نازی پارٹی کو ملی اور اس کو صرف 2.6 فیصد موٹ ملے یہ ہٹلر کے لیے بری خبر تھی لیکن اس نے ہار نہ مانی اور جدو جہد کرتا گئے اگلے ہی برس جرمنی سے کئی ہزار میل دور امریکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے نے ہٹلر کا ووٹ بینک ہزاروں کی تعداد میں بڑھا دیا ہوا کچھ یوں کہ اکتوبر 1929 کو امریکہ سٹارک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہٹلر نے کیسے ان حالات کا فائدہ اٹھایا کیا ہٹلر کی اپنی بھانجی کے ساتھ واقعی نجاز تعلقات تھے صدر ہیڈن بارگ کیوں ہٹلر کو چانسلر یعنی وزیراعظم بنانے پر امادہ نہیں تھا کیا ہٹلر نشا کرتا تھا کیوں ہٹلر نے اپنی محبت کو دنیا سے چھپائے رکھا اسی دوران کون سا مشہور سائنسدان جرمنی سے نکل گیا دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہٹلر نے کیوں کیا یہ سب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ نے ہمارا یوکیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں تاکہ اگلی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں بہت سارا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ